ادھاکارہ سبا کمر کا آٹھ سال تک کس شخص کے ساتھ افیار رہا؟ دونوں کے درمیان لڑائی کیوں ہوئی؟ سبا کمر کا بوائی فرنڈ ان کو گالیاں کیوں دیتا تھا؟ ان سب سوالات کے جوابات ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں دیں گے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ ہی ویل آئیکن کی بٹن پر کلک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تاکہ آپ کو اس طرح کی دلچسپ موضوعات پر مبنی ویڈیوز وزریا نوٹفیکیشنز ملتی رہیں۔ تو چلے دوستوں بڑھتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف ادھکارہ سبا کمر کا شمار ان چند ادھکاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی ادھکاری کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں بہت کم وقت میں جگہ بنا لی۔ سبا کمر کے مداہوں کی تعداد لاکھوں میں ہے جو یقیناً اس سوال کا جواب جاننا چاہتے ہوں گے کہ سبا کمر نے اب تک شادی کیوں نہیں کی۔ ادھکارہ سبا کمر نے حال ہی میں اپنی یوٹیوب ویڈیو میں انکشاف کیا کہ انہوں نے اپنی زندگی کے آٹھ سال ایک شخص کی وجہ سے برباد کر دیے۔ سبا کمر کی رومانوی زندگی سے پہلے ہم آپ کو ان کی زندگی کے کچھ حقائق بتاتے چلیں۔ سبا کمر پاکستان کی نامور ادھکارہ ہے ناظرین انہوں نے موڈلنگ کے ساتھ ساتھ بہت سے ڈراموں میں بہترین ادھکاری بھی کی۔ اس کے علاوہ پاکستانی فلموں میں بھی کام کر چکی ہیں اور انڈیا کے فلم میں بھی ادھکاری کے جوہر دکھا چکی ہیں۔ سبا کمر کو کون نہیں جانتا پنجاب کے شہر گجرہ والا میں پانچ اپریل انیس سو چورانوے کو پیدا ہونے والی سبا کمر زمان انگنت ڈراموں اور اشتہارات میں ادھکاری کے جوہر دکھا چکی ہیں۔ اکثر لوگ انہیں ڈراموں کی بہترین ادھکارہ مانتے ہیں اور ہندی میڈیوم فلم میں ان کی جاندار ادھکاری کے بعد ان کی ادھکاری کو پسند کرنے والوں کی گنتی میں بھی بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے۔ سبا کمر نے اپنے کیریئر کا آغاز پی ٹی وی کے ڈرامے میں عورت ہوں سے کیا۔ انہیں سب سے پہلے شہرت ہم سب امید سے ہیں نام کے مزاہیہ پروگرام میں مختلف سیاسی شخصیات اور شو بس کی ادھکاروں کے کردار بلکل انہی کے سے انداز میں کرنے پر حاصل ہوئی۔ جبکہ پی ٹی وی کے دوہزہ گیارہ میں ایوارڈ شو میں انہیں بہترین ادھکارہ کے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ ان کے معروف ڈراموں میں جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، تھکن، مات، بے شرم، باغی، ڈائجس، رائٹر، یہاں پیار نہیں ہے، اڑان اور پانی جیسا پیار بہت مشہور ہوئے۔ مگر اب کی بار انہوں نے حالیہ ڈرامے چیخ میں جو جاندار پرفارمنس دے دی ہے، اس کے بعد ان کے پاکستان کی بہترین ادھکارہ ہونے میں کوئی شک کی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ لیکن اچھی ادھکاری کے باوجود گزشتہ کچھ عرصے سے سبا کمر اپنے بولڈ فوٹو شوٹ کی وجہ سے تنقید کی ضد میں رہ چکی ہیں۔ یہاں تک کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنی ادھکاری پر بھروسہ کرنے کی بجائے اپنے جسم پر بھروسہ کر کے فاش غلطی کر رہی ہیں۔ سبا کمر کی اچھی بھلی عزت تھی، شہرت بھی تھی لیکن اب انہوں نے الٹا کام پکڑا ہے۔ کچھ لوگوں نے پاکستان شعبز انڈسٹری کے مستقبل کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، بہت جل پاکستان فلم انڈسٹری میں غیر اخلاقی مناظر بھی نظر آئیں گے۔ دوستو گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بے ہیائی بڑھتی جا رہی ہے۔ جس کی وجہ ہماری میڈیا انڈسٹری ہے اور میڈیا انڈسٹری میں بے ہیائی پھلانے کی سب سے بڑی وجہ ادھکاروں کا بولی وڈ انڈسٹری کو فالو کرنا ہے۔ اگرچہ ہمارا مذہب اور ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان اس بات کی بلکل بھی اجازت نہیں دیتا کہ ہماری ڈرامو یا فلموں میں ہماری خواتین ادھکارہ ایک چھوٹے کپڑے پہن کر ادھکاری کریں یا پھر ڈانس پرفارمنس کریں۔ لیکن ان سب کے باوجود بھی گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ادھکارہوں کے کپڑے کم سے کم تر ہوتے جا رہے ہیں۔ ہر ادھکارہ کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ سپر ڈوپر ہو اور سوشل میڈیا پر اس کے چاہنے والوں کی تعداد کروڑوں میں ہو۔ اس مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے اکثر ادھکارہیں فہشی کا شیوہ اپنا لیتی ہیں۔ اگرچہ ان ادھکارہوں کو معلوم ہے کہ انہیں ایسی تصاویر پر منفی تبصرہ دیکھنے کو ملے گا لیکن وہ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ لوگ چاہے ادھکارہوں کے فہش لباس پر کتنے ہی منفی تبصرہ کیوں نہ کریں لیکن پھر بھی وہ اسی جانے متوجہ ہوتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش میں ہماری ادھکارہیں اب اپنی حد پار کرتی نظر آ رہی ہیں۔ یاد رہے کہ دوہزر اٹھارہ میں بھی سبا کمر کی کچھ تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی۔ جس میں انہوں نے ماہرہ کے اسے انداز میں بےہودہ لباس پہن رکھا تھا اور ہاتھوں میں سگرٹ تھاما ہوا تھا۔ اس پر بھی انہیں شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ دراصل ادھکارہ سبا کمر کی یہ تصویریں فوٹو شوٹ کی بیک سٹیج یعنی بی ٹی ایس پر لی گئی تھی۔ یہ فوٹو شوٹ سبا نے ڈیزائنر امران راجبوت کے ملبوسات کی تشہیر کے لیے کرایا تھا۔ انہوں نے پینٹ کوٹ پہن کر یہ فوٹو شوٹ کرایا جس کی ایک ویڈیو بھی سامنے آئی تھی جس میں انہوں نے کوٹ کے نیچے کچھ نہیں پہنا ہوا تھا۔ اور پھر بعد کے ایک اور فوٹو شوٹ میں سامنے آنی والی تصویر انتہائی قریب کی بنی ہوئی تھی جس میں ادھکارہ کو اندرونی کپڑوں سے بے نیاز دکھا جا سکتا تھا۔ اور ساتھ ساتھ سگریٹ بھی پی رہی تھی۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ سبا ماہرہ خان کو ہرانے کے لیے اسی کے انداز کو کاپی کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہیں۔ کیونکہ ماہرہ خان کے بھی بولیوڈ ادھکار رنبیر کپور کے ساتھ ایک شوٹ کی تصاویر وائرل ہو گئی تھی جس میں بیکلس ڈریس پہنے اور سکریٹ پینے پر ماہرہ کو بہت زیادہ ٹرول کیا گیا جس پر ٹویٹر سارفین نے مختلف پوسٹیں بھی کی تھی۔ ایک نے سبا کمر کی تصویر پوسٹ کرنے کے ساتھ لکھا تھا شرم ناک کیا ہم مسلمان ہیں؟ ناظرین ادھکارائیں اکثر اپنے زندگی کے اہم راز سے پردہ فاش کر کے بھی خبروں کی زینت بنی رہتی ہیں۔ کچھ عرصہ قبل سبا کمر نے اپنی ناکام محبت کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا تھا کہ میں جس شخص سے محبت کرتی تھی اسے کسی اور کے ساتھ دیکھ کر برا لگا تھا۔ لیکن میں اس کی خوشی میں خوش ہوں حال ہی میں ایک انٹرویو کے دوران سبا کمر نے کہا تھا کہ وہ جس شخص سے محبت کرتی تھی اس کی شادی کو بھی کئی برس بیچ چکے ہیں اور اس کا ایک بیٹا بھی ہے۔ سبا کمر نے اس شخص کا نام بتانے سے گریز کیا جسے وہ پسند کرتی تھی لیکن یہ ضرور بتا دیا کہ اس کا تعلق بھی شو بز انڈسٹری سے تھا اور وہ موڈلنگ کر چکا ہے۔ سبا کمر نے کہا تھا کہ سچی محبت میں آپ خود غرض نہیں ہوتے بلکہ سامنے والے کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں۔ سبا نے کہا وہ آج بھی اس شخص کو چاہتی ہیں۔ دوستو کل سے سبا کمر ایک بار پھیر خبروں کی زینت بنی ہوئی ہے۔ ادھکارہ سبا کمر نے یوٹیوب چینل پر شیئر کردہ ویڈیو میں اپنی زندگی میں پیش آنے والے واقعات اور نجی زندگی کے معاملات سے پردہ اٹھا دیا۔ سبا کمر نے حال ہی میں اپنا یوٹیوب چینل لانچ کیا تھا جس کے حوالے سے ادھکارہ نے بتایا تھا کہ وہ اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے نئے ٹیلنٹ کو سامنے آنے کا موقع دیں گی۔ ادھکارہ نے حال ہی میں اپنے یوٹیوب چینل پر پہلی ایک قسط شیئر کی تھی جس میں انہوں نے کرونا وائرس کے باعث لگے لاکڈاؤن میں تنہائی بیان کی تھی۔ اور اب سبا کمر نے اپنے چینل پر دوسری ویڈیو شیئر کر دی جس میں انہوں نے ایک ایسا مزاہیہ شو پیش کیا جہاں نامور شخصیات سے عجیب و غریب سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ انٹرویو کے دوران سبا کمر کا کہنا تھا کہ میرا خیال ہے کہ ادھکارہ کو ایسا ہونا چاہیے جن سے عام لوگ خود کو جوڑ سکے۔ میں چاہتی ہوں کہ ایسے کردار کروں جو حقیقت لگے۔ اس دوران ادھکارہ نے یہ بھی انکشاف کیا کہ وہ کسی کے ساتھ آٹھ سال تک تعلقات میں رہیں۔ تاہم اس تعلق کا انجام بہت برا ہوا۔ انہوں نے کہا بہت چھوٹی عمر سے ہی لڑکیوں کو سکھایا جاتا ہے کہ بھلے وہ مر جائیں لیکن اپنی زندگی میں آنے والی پہلے مرد کو کبھی نہیں چھوڑیں۔ اسی لیے ایک جملے نے میری زندگی کے آٹھ سال تباہ کر دیئے۔ سباکمر کے مطابق ان کے ساتھ برا سلوک کیا گیا اور بعد ازا کسی دوسری خاتون کے لیے انہیں چھوڑ دیا گیا۔ سباکمر نے مزید کہا وہ مجھ سے جھوٹ بولتا برا سلوک کرتا میری تظلیل کرتا تھا اور بعد ازا معافی مانگ لیتا۔ میرے لیے یہ تعلق اہم تھا کیونکہ میں شادی کے حوالے سے سوچتی تھی اسی لیے آٹھ سال اسے قائم رکھا یہ سوچ کر کہ وہ بہتر ہو جائے گا لیکن وہ بہتر نہیں ہوا بلکہ اس نے میرے ذہن کو تباہ کر دیا۔ سباکمر نے کہا میرا آشے غلطی سے بیوی کے سامنے میرا نام لے بیٹھا اور اب اس سے جوتیاں کھاتا ہے۔ اس کے بعد میرا تعلق ایک غیر ملکی شخص سے بھی بنا لیکن وہ بھی زیادہ دیر نہ رہا اور آٹھ سال تو کیا آٹھ دن بھی نہ رہا۔ دوستو سباکمر کے گزشتہ انٹرویو سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایک مشرقی لڑکی کی طرح ریلیشنشپ بنانا چاہتی تھی لیکن کامیاب نہ ہو سکی۔ ہماری دعا ہے کہ سباکمر کی زندگی میں بھی کوئی چاہنے والا آئے تاکہ وہ اپنے تمام تر غم بھلا دیں۔ تو دوستو کیسے لگی ہماری یہ آج کی ویڈیو یقین پسند آئی ہوگی اس لیے لائک کا بٹن دبا کر اپنی پسندیدگی کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں۔